موسیقی زرنبش موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج تیس اکتوبر جمعے کا دن آور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان حمیرہ بلوج آپ کی خدمت میں حاصل ہے موسیقی نوشکی میں نامالو مسئلہ افراد کا حملہ قابض پاکستانی فورسز کے دو ایلکار حلاق کیچ اور پنجھور سے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کا آپرشن علاقوں کی ناکابندی عام درفت بند کیچ میں قابض پاکستانی فورسز پر حملے ذمہ داری قبول کرتے ہیں بی ایل ٹی کیچ کے علاقے بلیدہ میں پرائیوٹ اسکول نظریاتش ابھی نندن کی گرفتاری پر شاہ میں مدکورشی خوف کا شکارتیں سردار آیاز صادق بیان تاریخ مسکرنے کی سازش ہے آئی ایس بی آر پاکستان پاسپورٹ فروڈ میں پہلے نمبر پر ہے پابندی لگائی جائے یورپین اکانی پارلیمنٹ افغانستان میں بم دماغہ ایک ہی خاندان کے پانچ افراد حلاق امریکہ کا مالدیب میں سافارت خانہ کولنے کا اعلان یہ تھی چل اہم خبروں کی سرخیاں آئی ای نیوز پلیکن میں شامل بلوچستان سمطلح خبر سارے بلو سے سنتے ہیں نوشکے میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے قابض پاکستانی فورسز کے دو اہلکار موقع پر حلاق جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے مقامی ذرائع کے مطابق فائرنگ کا واقعہ نوشکے بازار میں انام بوستان روڈ پر پیش آیا جہاں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو افراد اصغر اور شاہد حلاق ہو گئے جن کا تعلق پاکستانی فورسز سے بتایا جاتا ہے فائرنگ کی نتیجے میں ایک راگیر بھی زخمی ہوا ہے جس کی شناخت مرادشاہ کے نام سے ہوئی ہے بلوچ لبرائشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے ایمیل کے ذریعے نوشکے میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیلے کے سرمچاروں نے جمعیرات کو قابض پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں پر نوشکے بازار میں انام بوستان روڈ پر حملہ کیا جس میں خفیہ ادارے کے اہلکار اصغر اور شاہد موقع پر ہی حلاق ہو گئے جیند بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ لبرائشن آرمی نوشکے میں دشمن کے اشاروں پر بلوچ قوم اور بلوچ قومی تحریک کے خلاف متحرک کچھ اناسر کو یہ وارننگ جاری کرتی ہے کہ بیلے ایسے تمام اناسر کے صحاہ کرتوطوں سے واقف ہے جو دشمن کے ایماء پر نوشکے اور گردنوا میں بلوچوں کو آپس میں دستگربان کر کے کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور یہ اناسر مذکورہ علاقوں میں بلوچ عوام کو تنگ کرنے بھتہ خوری زمینوں پر قبضہ کرنے اور براہ راست تحریک آزادی کی خلاف کام کرنے میں ملاوث ہیں اگر یہ قوم دشمن اناسر اپنے سیاہ کرتوطوں سے باز نہیں آئے تو دشمن کے ان تمام مقامی کارندوں کو بہت جلد عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا بلوچ لبرائشن ٹائگرز کی ترجمان میرام بلوچ نے تمپ عبدوئی میں حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیلٹی کے سرمچاروں نے بودھ کو بلوچستان میں کیج کے علاقے تمپ عبدوئی کے قریب زئی بند کے مقام پر سرحد پربار کی تعمیر میں مصروف ایف ڈبلیو او کے ملازمین اور ان کی سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں پر خودکار ہتیاروں اور راکٹوں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایف ڈبلیو او کے چار ملازمین حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کی طرف سے آپریشن کیا جا رہا ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کیج کے علاقے بلیدہ اور پنجگور کے مختلف علاقوں میں آپریشن کی جا رہی ہے اطلاعات کے مطابق بلیدہ کے مختلف علاقوں جارین کولکان اور گردنوہ میں پاکستانی فورسز داخل ہوئی ہیں دوسری طرف پنجگور کا نواحی علاقہ گوارگو جمعیرات صبح سے فوجی آپریشن کی زد میں ہے جہاں آپریشن میں پیدل فوجی دستوں کے ساتھ جنگی ہیلیکپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں دوران آپریشن قابض پاکستانی فوج دھاوہ بول کر کئی گھروں کو نظر آتش کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے جبکہ فوجی آپریشن میں پیدل فوجی دستوں کی رہنمائی کے لیے مقامی ڈیت سکارٹ کے کارندے بھی موجود ہے دوسری طرف پہاڑی علاقوں کی طرف سے وقفے وقفے سے فائرنگ اور گولہ باری کی آوازیں سنائی دی ہیں مذکورہ علاقوں سے تاحال جانی اور مالی نقصانات کے حوالے سے کوئی خبر موصول نہیں ہو سکی ہے اوستہ محمد میں غیرت کے نام پر ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے دیبلوچستام پوسٹ کے مطابق جعفر کالونی میں محمد حسن دایانامی شخص نے اپنی بیوی کو غیرت کے نام پر بندوق سے فائرنگ کر کے قتل کر دیا مقامی افراد کے مطابق خاتون ٹیل فون پر کسی سے بات چیت کر رہے تھے اس شبہ پر شوہر نے اس پر فائرنگ کی دوسری طرف سی ٹی ایس ای چو نے موقع پر پہنچ کر ملزم محمد حسن دایہ کو علاقتل سمیت گرفتار کر لیا ہے جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورسہ کے حوالے کیا گیا ہے جمعیرات کے رات کیچ کے علاقے بلیدہ گلی کوچک کے مقام پر قائم ساچ نامی پبلک سکول کو نامعلوم افراد نے جلا دیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کمروں کی سہولت نہ ہونے کی بنا پر تعلیمی سرگرمیا جھومپڑیوں میں جاری تھی جہاں بچوں اور بچیوں کو ایک مقامی سماجی کارکن اور ازاکار کی مدد سے تعلیم دی جاتی تھی علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ملزمان گرفتار نہ ہو سکے تو خدشہ ہے کہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کر اسکول مالکان تعلیمی سرگرمیاں معتل کر دیں گے کیج کے برطرف ایک سو چودہ مرد خواتین اسادزہ کا علامت بھو کرتالی کیمپ جاری ہے جسے چار دن مکمل ہو گئے ہیں واضح رہے گزشتہ سال کیج کے ایک سو چودہ اسادزہ کو غیر حاضر ظاہر کر کے قانونی تقاضی پوری کیے بغیر نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا تھا اور برطرف کیے گئے اسادزہ گزشتہ سولہ ماہ سے اپنی بحالی کے لیے سراپا احتجاج ہیں اور کوئٹا پریس کلپ کے سامنے علامتی بھو کرتالی کیمپ لگا کر احتجاج جاری رکھا ہوا ہے اس موقع پر مختلف پارٹیوں کے رہنماؤں اور کارکنوں نے متاثرہ اسادزہ سے اظہاری اکجہتی کی اور ان کی بحالی کا مطالبہ کیا بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ پاکستان کا استحکام پاکستان کے آئین میں ہے اگر ملکی استحکام کی گاڑی بار بار پٹھڑی سے اترتی رہے گی اور بار بار اس کو پٹھڑی پر لایا جائے گا تو یہ گاڑی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی انہوں نے کہا کہ حکومت کو درپیش مسئلوں پر رات و رات قانون سازی کی جاتی ہے جبکہ عوام کو درپیش مسئل پر کوئی قانون سازی نہیں ہو پا رہی پی ڈی ایم کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس تحریک میں تیزی لائی گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت دسمبر سے آگے چل پائے گی اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل پاڈلا پاکستان میں قومی اسیمبلی کے سابق سپیکر سردہ ریاض صادق نے پاکستانی قومی اسیمبلی میں کتاب کے دوران انکشاب کیا ہے کہ گزشتہ سال بارتی تیارہ گرائے جانے کے بعد گرپتہ رونے والے بارتی پائلٹ عبینندن کی ریایہ کے لیے وزیر کارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک جلاس میں کہا کہ خدا کے واسطے عبینندن کو جانے دیں کیونکہ بارت رات نو بجے عملہ کر دے گا آیاس صادق کے مطابق محمود قریشی کے پیر کانپ رہتے اور ماتے پر پسینہ تھا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اوی نندن کو جانے دیں کیونکہ بارت رات نو بجے عملہ کر دے گا دوسری طرف پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر ابتکار نے سردار آیاز صادق کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں تاریخ کو مسک کرنے کی کوشش کی گئی یہی بیانیاں اندوستان کی شکست اور عظیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایسے منفی بیانیے کے قومی سلامتی پر برائے راست اثرات ہوتے ہیں پاکستان نے دیشتگردی اور جاسوسی کے جرم میں سزا پوری کرنے والے پانچ ملزمان کو ریا کر کے بھارت واپس بیج دیا ہے یاد رہے کہ بھارتی آئی کمیشن نے سزا پوری ہونے کے باوجود پاکستانی جیلوں میں قید اپنی شہریوں کی ریای کے لیے اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع کیا تھا بدھ کو سماعت کے دوران پاکستانی وزارت داکلا نے تحریری رپورٹ عدالت میں جمع کرائی اور تصدیق کی چبیس اکتوبر کو چار بھارتی قیدیوں کو ریا کر کے بھارت واپس بیج دیا گیا ہے یورپی یونین کے چند عراقین پارلیمان نے ویزا پرات کے حوالے سے پاکستان کو ایک انتہائی قطرناک ملک قرار دیتے ہوئے پاکستان پر پابندیاں آئیت کرنے کا مطالبہ کیا ہے یورپی پارلمان کی رکن ڈومین ایک بلڈے نے الزام آئیت کیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف یورپی یونین کے پاسپورٹ کی پروکت میں ملوث ہے بلکہ مجرمانہ سرگرمیوں میں شامل اپرات کو ویزے بھی جاری کرتا ہے گزشتہ ابتے یورپی پارلمان میں دیئے گئے بیان میں بلڈے نے زور دے کر کہا کہ شنگین ویزا رپورٹس کے بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ جالی پاسپورٹس اور جالی دستاویزات کے حوالے سے پاکستان سب سے آگے ہے پاکستان کے دارال حکومت اسلام آباد کی انستاد دیشتگردی کی عدالت نے پارلمنٹ عملہ کیس میں وزیر آزم پاکستان عمران کان کی بریت کی درکواست منظور کرتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کر دیا ہے جبکہ عدالت کی جانب سے دیگر ملزمان پر پردے جرم آیت کرنے کا پیصلہ کیا گیا ہے مقدمے کی دیگر ملزمان میں صدر مملکت ڈاکٹر آرے پلوی بھی شامل ہیں تہم صدارتی استشنہ آصل ہونے کے باعث ان پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا جبکہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تائر القادری کو اس مقدمے میں اشتیاری قرار دیا جا چکا ہے پاکستان کے وفاقی وزرہ شاہ مامود قریشی، پرویس کٹک، قصد عمر، شبکت مامود اور جانگیر ترین بھی مقدمے میں ملزم نامزد ہیں افغانستان کے صوبہ کندار کے زلہ میوند میں ایک رکشہ طالبان کی جانب سے بچائے گئے بارودی سرنگ کی زد میں آنے سے ایک ہی کاندان کے پانچ اپراد علاق جبکہ ایک نوجوان زکمی ہوا ہے علاق ہونے والوں میں ماں باپ سمیت تین بچے شامل ہیں دوسری طرف کندار کے زلہ ارگنداب میں افغان پورسز اور طالبان کے درمیان جڑپیں ہوئی ہیں افغان پورسز نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ارگنداب زلہ کے علاقوں میں طالبان کو پسپا کر دیا ہے تاہم طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مختلف علاقوں میں پیش قدمی جاری ہے انڈیا میں پیس بک کی پالیسی سربرا انکی داس نے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے ایسا انڈیا میں پیس بک کے ایک ایٹ سپیچ یا نپرت آمیز مواد کے بارے میں دو ماہ پہلے شروع ہونے والے تنازع کے بعد کیا ہے امریکی اکبر وال سٹریٹ جرنل نے پیس بک پر اکمران جماعت بی جی پی کے ان آمیوں کے ساتھ نرمی برتنے کا الزام لگایا تھا جنہوں نے مبینہ طور پر اپنے مسلم مقالف کوسٹز میں پیس بک کی نپرت آمیز مواد کے بارے میں پالیسی کی قلاب ورزی کی تھی اکبر نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ ایسا کرنے کا متنازع پیسلا انکی داس نے کیا اور یہ ان کا بی جی پی کی طرف جھکا ہوتا پرانسیسی پولیس نے کہا ہے کہ پرانس کے شہر نیس میں چاکو کے ذریعے عملہ کر کے تین اپرات کو قتل کر دیا ہے نیس کے میر کرسٹن اسٹروسی نے واقعے کو دیشتگردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے الزام میں ایک شخص کو عراست میں لے لیا گیا ہے اس عملے میں ایک شخص کے مضروب ہونے کی بھی تزدیک ہوئی ہے پولیس کے مطابق علاق ہونے والی ایک کاتون کا سر کلم کیا گیا میر نے اس عملے کو اسلامو پاشزم قرار دیا ہے امریکہ نے جنوبی ایشیای مالدیب میں اپنا سپارت کانہ کولنے کا اعلان کیا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان معاشی اور سلامتی سے متعلق تعاون کو پروک دیا جا سکے امریکی وزیر کارجہ مائک کومپیو نے بودھ کے روز مالدیب کے صدر ابراہیم محمد اور وزیر کارجہ عبداللہ شاید سے ملاقات کے بعد اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس اقدام سے امریکہ اور مالدیب کے درمیان پروک پاتے تعلقات امریکہ کی مالدیب اور انڈو پیسیپک کتے کے لیے گہر متضل عظم کو ظاہر کرتا ہے پرانسیسی تنزیہ جریدے چارلی عبدو کی طرف سے ترک صدر رجب طیب اردگان کی ایک کارٹون کی اشارت کے بعد ترکی نے جریدے کے قلاب قانونی اور سپاراتی کاروائی کرنے کے عظم کا اضار کیا ہے اس کارٹون میں صدر رجب طیب اردگان کو ایک اجابی کارٹون کا لباس اٹھاتے ہوئے دکایا گیا ہے اس نئے کارٹون سے ترک حکومت میں گم و گصے کی لہر دوڑ گئی ہے صدارتی معاصلات کے ڈاریکٹر پرتن آلتون نے اس حوالے سے کہا کہ چارلی عبدو نے بظاہر امارے صدر کے بارے میں کئی مبینہ کارٹون شائع کیے ہیں جو اکارت برے کاکوں پر مبنی ہیں ہم اس جریدے کی طرف سے سکاپتی اور نسلی بنیادوں پر نپرت پیلانے کے اس مکرو کوشش کی مضمت کرتے ہیں جمہوریہ چیک کی پارلیمنٹ نے لبنانی عسکری تنظیم عزباللہ کو دیشتگرد گروہ قرار دیتے ہوئے اس کے عسکری اور سیاسی بازوں کو بلیک لسٹ کرنے کی امایت کی ہے اس سے پہلے گزشتہ جمعہ کو گواتے مالا نے بھی عزباللہ کو ایک دیشتگرد تنظیم قرار دیتے ہوئے تنظیم پر پابندیاں آئیت کی تھی جس کے بعد امریکہ نے گواتے مالا کی جانب سے عزباللہ کو دیشتگرد تنظیم قرار دیے جانے کے پیسلے کا قیر مقدم کیا ہے امریکہ میں پانچ اپرات کو چین کی کمیونس پارٹی کے مقالپین کو نشانہ بنانے کے الزام میں گرپتار کر لیا گیا ہے جن لوگوں کو گرپتار کیا گیا ہے ان کا تعلق چین کے پروگرام پاک سینٹ سے ہے جس کے بارے میں چینی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک سے باگنے والے اپرات کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ ناکدین کا کہنا ہے کہ یہ کمیونس پارٹی کے مقالپین کو نشانہ بناتا ہے اپ بی آئی کا کہنا ہے کہ چین کوانین اور قانونی روایت کی قلاب ورزی کرتا ہے عدالتی دستاویزات کے مطابق ملزمان پر الزام ہے کہ وہ چین کے غیر قانونی ایجنٹ بننے کے اقدام جرم میں ملووث ہیں یہ تیخلیلوار اللہ بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کی نشپلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان ہمیرہ بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزید کرتے رہیں